اگلیس جی کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو بشیر بدر کی یہ پنگتیاں آپ نے راہل گاندی کو کیوں کہیں میں نے اس لیے یہ لکھ دیا کہ اگر وہ بات پوری کر دیتے تو شاید دیش جان جاتا وہ بات پوری ہوئی نہیں ہے اور وہ بات اس لیے پوری نہیں ہوئی کہ جب وہ پردھان منتی جی سے گلے ملے اور گلے مل کر کے اگر اپنی سیٹ سے یہ کہہ دیتے کہ میں گلے مل کر کے آیا ہوں ان کا چھپن انج کا سینہ نہیں ہے تو بات پوری ہو جاتی اس کے بعد جو انہوں نے کیا اس پر ان کی کافی آلوچ نہ ہوئی وہ بھی نہیں کرنا چاہیئے تھا ان کو اب وہ کیونکہ کم عمر کے ہیں اور ادھر کیونکہ بہت ساری چیزیں انسٹاگرام میں فیس بک میں سوشل میڈیا میں بہت ہائی لائٹ ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں تو شاید وہ کم عمر کے ہیں اس لیے انہوں نے شاید سوچا ہوگا کہ یہ بات آگے تک جائے لیکن پردھان منتری کے سامنے مودی جی کے سامنے سب سے بڑا چہرہ بن کر تو کھڑے ہو گئے وہ اس پیچ اور اس گلے ملنے کے بعد ابھی دیش کا چناؤں ہونا ہے اور میں نے کئی موقعوں پر کہا کہ دیش نیا پردھان منتری چاہتا ہے سنکھیا آئے گی بہت سارے گڑھوندن کی بات ہو رہی ہے کئی دل گڑھوندن کر چکے ہیں آپس میں باچی چل رہی ہے تو اس کے بات تے ہوگا کہ دیش کو کون سا نیا پردھان منتری ملے گا آپ نے مجھے سے کہا تھا کہ میں دوست تو نہیں چھوڑتا میں آج بھی کہتا ہوں کہ جس سے دوستی ہے اسے چھوڑیں گے تھوڑی دوستی لیکن وہ سوال بڑا ہے اور دیش کا سوال ہے تو دوستی تو رہے گی تب ہی تو راستہ نکلے گا دوستی رہے گی راہل جی کے ساتھ تب ہی راستہ نکلے گا بلکل یہ ہم نے سنا اور اب تو کیونکہ election ہو گیا سب ہو گیا تو آپ بتا ہی دیجے ہم نے سنا گورکپور اور پھولپور کے election میں بھی وہ پرستاب لے کر آئے تھے کہ ایک آپ لڑ لیجے ایک ہمیں دے دیجے آپ نے منع کر دیا کیونکہ جو چناؤ تھا گورکپور کا اور پھولپور کا ایک مکہ منتری ان کا چھیتر ہے دوسرا موخی منتری حالانکہ انہیں موخی منتری بننا تھا لیکن وہ نہیں بن پائے ان کا چھیتر تھا تو چناؤ الگ طرح کا تھا اور سماجوہدی پارٹی وہاں کا ہمارا سنگتھن بہت پہلے سے کام کر رہا تھا کیونکہ ان سیٹوں پر سماجوہدی پارٹی ہی لڑی تھی تو جس سمیں میری کاؤگریس سے بات ہوئی میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ لڑیں گے تو پرنا وہ نہیں آئے گا جو ہم اور آپ سب چاہتے ہیں لیکن کچھ ان کے فیصلے تھے پارٹی کے شاید ان کا فیصلہ نہیں رہا ہوگا پارٹی کا فیصلہ رہا ہوگا انہوں نے پہلے تیہ کر دیا اور جب پہلے تیہ کر دیا آخری میں یہ بات آئی اور کاؤگریس پارٹی نے کہا کہ ہم اپنے پرتیازشیوں کو ویڈراؤ کرنا چاہتے ہیں ہم نے کہا اب سمیں نہیں ہے اب آپ ویڈراؤ مت کریں اب آپ تو لڑیئے تو بات تو ہوئی لیکن جس طریقے سے بات ہونی چاہتے ہیں وہ نہیں ہوئی لیکن اس کے بعد اب آپ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ نہیں چاہتے تھے پارٹی چاہتی تھی تو اس کا مطلب آپ یہ مان رہے ہیں کہ راہول گاندی اب بھی چاہتے ہیں کہ رشتے ویسے ہی رہیں جیسے پچھلے ویدان سبا چوناؤں میں تھے کیوں نہیں ہے کیونکہ دیش کا بڑا سوال ہے یوپی سب سے زیادہ لوگ سبا کے سانسط بھیجتا ہے اور جس طرح کا ماحول ہے کہیں نہ کہیں راستہ وہی نکلے گی سب مل کر کے لڑیں اور پھر سوال جو آئے گا کہ بڑوارہ کیسے ہو کس کو کیا سیتے ہو اس میں وہ راشتری پارٹی ہیں مانگیں گے کچھ سبحابی کے وہ راشتری پارٹی ہیں لیکن کانگریس یوپی میں راشتری پارٹی ہے کہ نہیں ہے یہ تو ایک بڑا سوال ہے تو ان کو نہیں دیں گے سیتے آپ نہیں سیتےوں دیش میں تو لڑیں گے وہ زیادہ چناؤں میں لڑیں گے لیکن یوپی کا سنگتھن کیسا ہے وہ ان کا فیصلہ ہے لیکن فلال سماجوادی پارٹی بہوزن سماج پارٹی اور کیونکہ ابھی آر ایلی سے بھی ہم مل کر کے چناؤں لڑے تھے تو ایک وہ بھی ہے ہمارے ساتھ تو آنے والے سمجھے میں جب چناؤں ہوگا تو سب باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گے یعنی کیا یہ سمجھا جائے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سماجوادی پارٹی بہوزن سماج پارٹی آر ایلی یہ جب سیٹیں بڑھ جائیں گی اگر کچھ بچا تو کانگریس کو جائے گا بچے گا کیونکہ یوپی میں سیٹیں بہت ہیں تو میں سمجھتا ہوں سب سنتوشت ہوں گے سب کو سیٹیں مل جائیں گے دوہزار چودہ میں جو ووٹ جسے آپ سے پڑھے جو جتنا سیٹ پہ آگے رہا وہ ایک بیسس ہو سکتا ہے نا بٹوارے کا وہ فارمولا بھی کیوں بتائیں ہم کہ دوہزار چودہ کا ہوگا دوہزار سترے کا کیسے بوٹ پڑا یا ہم کیسے ایک دوسرے کو سیٹ دیں گے یہ فارمولا بات کی بات ہے لیکن یہ تو اچھا ہے لوگ تند میں کم سے کم کئی دل مل کے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک گڑھندن بن جائے یہ شاہ سب سے بڑی بات ہے وہ بنے گا بالکل بنے گا اور اس کا پردام دیکھئے آپ تینوں بائی الیکشن اور میں تو کہوں گا چار بائی الیکشن لگاتا اور بیجے پی ہاری ہے اور تب ہاری ہے جب لوگ سبا کا چناؤ چللا تھا پردان منتری جی خود پرچار کرنے آئے تھے حالانکہ وہاں تک نہیں گئے اس کے قریب تک آئی اور دوسرے ہمارے مکہ منتری تھے چناؤ چللا ہے وہ رات کے اندھیرے میں لائٹ بند کرا کر کے گنگا میں سنان کر رہے تھے تو سوچو چناؤ کی سمیں کوئی ایسا کرتا ہے تب بھی پارٹی جیت گئی تب بھی جنتہ نے سمردھن دیا سوال پارٹیوں کا نہیں ہے جو میں اتوپدیس میں سمجھ سکتا ہوں دیش کا جو میں سمجھ سکتا ہوں جنتہ ناراض ہے جنتہ بدل آپ چاہتی ہے کیونکہ جوز اپنے جنتہ کو دکھائے گئے تھے اور خاص کر کسان کو آپ بتائیے کسان کو کیا ملا جس سمیں آپ کرانا چناؤ ہارے آپ نے دلی سے یہ کہا کہ ہم آٹھ ہزہ کروڑ کا پیکس دے رہے ہیں کسانوں کو آج کی تاریخ میں بھی کسانوں کا بقایا ہے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آٹھ ہزہ کروڑ روپے کسانوں تک پہنچیں گے اور تب تک چناؤ آ جائے گا تو ایک طرف تو آپ کسانوں کی بات کرتے ہیں لیکن جو ابھی تک گرنے کا بکتان نہیں ہوا آپ نے کہا ایم ایس پی ہم بڑھا رہے ہیں آلو کا سوال تھا جب کسان آلو لے کر کے آئے اور انہوں نے گورنر ہاؤز مکی منتری کے گھر پر گرا دیا آلو تو انہوں نے کہا کہ ہم آلو خریدیں گے میں جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے کسانوں کا آلو خریدہ ہے سرکار میں وہ تو کہنے ہی وپکش کے کسانیں ایسے کسان کو اپنی فصل برباد نہیں کرتا آپ لوگوں نے سپانسر کر کے آلو دودھ وغیرہ جو بھی دیش بھر میں ہو رہا کی بھل یو پی کے کسان کسی حصے میں دودھ میں تو کہتا ہوں چلو کسی پارٹی کا تو ہوگا نا کسان چلیے سماجہ دی پارٹی کے وہ کسان تھے تو کیا سماجہ دی پارٹی کے کسانوں کو ایم ایس پی نہیں دیں گے آپ مان لیجے پورا کا پورا کسان کا بقایا ہے کیا یہ سب سماجہ دی لوگ ہیں جو آٹھ ہزار کروڑ جن کا بقایا ہے اتر پردیس کا بارہ ہزار کروڑ تک ہوگا بقایا تو کیا یہ سب سماجہ دی لوگ ہیں ابھی دھرنا دینا ہے کچھ دن پہلے دھرنا دیا آپ سپنے بڑے دکھا رہے ہیں آپ نے کہا کہ ساٹھ جیہا کروڑ کا انویسمنٹ آ رہا ہے لیکن بینک کون سا لون دے رہی یہ کوئی نہیں پتا بینک نے کسی نے سمجھ نہیں دیا ساتھ آپ بتانے کو تیار نہیں ہے انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ کے سمجھ میں جب ان سے پوچھا گیا کہ اکھلیش جی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف فیتے کٹ رہے ہیں اور یو جنہیں ہماری تھی تو انہوں نے کہا یہ یو جنہیں تو بند ہونے والی تھی ہم نے بچایا وہ بھاگ رہے تھے وہ پریشان تھے اکھلیش جی سے اکھلیش جی کے لوگوں سے وہ اکھلیش جی کے لوگوں ان کو بہت تنگ کرتے تھے دیکھیں جو میں یہ کہتا ہوں کہ مکھ منتری جی کو یا جس نے بھی یہ کہا کہ سماجواری سرکار میں یہ بھاگ رہے تھے مکھ منتری جی نے کہا مکھ منتری جی اگر کہہ رہے ہیں تو وہ جانتے نہیں ہیں ان کو جانکاری کرنا چاہیے اگر وہ ٹی سی ایس کے لئے کہہ رہے ہیں کہ ٹی سی ایس بھاگ رہا تھا ٹی سی ایس لکھنو سے جا کر کے نویڈا گیٹر نویڈا میں جو انہوں نے کیمپس بنایا تھا وہاں جا رہے تھے آپ ان کے کسی بھی کرمچاری ساپ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے کرمچاری کے سمو جتنے کرمچاری تھے وہ ہم سے ملے تھے کہ کیسے بھی لکھنو میں رک جائیں ہم کیونکہ وہ ان کا ایک بزنس کا اپنا فیصلہ تھا وہ چاہتے تھے ان کا کیمپس ایک جگہ ہو ہم تو کہتے ہیں ٹی سی ایس کہے ہم سے کہ ہم سمائدری سرکار میں جا رہے تھے لیکن ہمیں بی جی بی کی سرکار نے روک لیا شاید ابھی کہہ دیں گے ڈر سے لیکن چھے مینے میں سچ بول رہیں گے ابھی تو ڈر کی کچھ بھی بول والو ان سے کرنے کا طریقہ وہ تھا تو ہم نے جو دوہزار سترہ مدان صفحہ چناؤں میں دیکھا سائیکل کے دو پہیے کہا گیا گنگا یمنا کہا گیا ابھی آپ ویسی بات نہیں کر رہے ہیں اب مایواتی جی سے آپ کو زیادہ فائدہ لگ رہا ہے یہ بہوجن سماج پارٹی اور سماجادی پارٹی کا گٹ وندن ہونے جا رہا ہے یہ تمام دل کو تکلیف ہو سکتی ہے لیکن جنتہ خوش ہے جنتہ چاہتی ہے گٹ وندن ہو کہ اگر بیجے بھی سیتالی سے زیادہ دلوں کے ساتھ مل کر کے چناؤں لڑ سکتی ہے تو کیوں نہ کیوں ایسا راستہ نکلے تو ایم پی میں آپ پھر دو سو تیس سیٹوں پر کیوں لڑنے کا اعلان کر رہے ہیں وہاں بھی کانگریس کے ساتھ کسات کیوں نہیں دیتے ابھی چناؤں نہیں ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ کہے گی کہ ہمارا سنگٹھن جہاں ہوگا ہم لڑیں گے چناؤں اور اس کے بعد ہم آگلن کریں گے کہاں جیس سکتے ہیں کہاں ہم نہیں جیس سکتے ہیں اور اگر گٹ وندن بنتا ہے مدب دیس میں ہم لوگوں کو بھی ساتھ لیتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے ابھی آپ سے کچھ کہا نہیں انہوں نے ابو میں کیسے بتا دوں کنگن سے میری بات ہوئی ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ راشتری اس طرح پر ہوگا تو کچھ تو بات آگے بڑھی ہوگی سباب ایک ہے مدب دیس کو لے کر کے بھی بات ہوئی ہے لیکن سب کی نظر ہے اتر پردیس سب جانتے ہیں کہ بینا اتر پردیس کے کام نہیں بننا ہے دیکھئے بی جے پی کے بڑے بڑے لیتا اتر پردیس ہا رہے ہیں کتنا اچھا لگ رہے ہیں ابھی اتر پردیس کو کیا ملا ساٹھ ہجار کروڑ کا گستو ملا لیکن یہ کیونک سپ نے دکھانے والا تھا سچائی میں نہیں ملا میں نے آپ سے کہا کہ کہرانہ چنہ کے بعد دلی سرکار نے فیصہ لیا کہ وہ آٹھ ہجار کروڑ کا پیکس دے رہے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے کسانوں کا گنے کا بھکتان ہو گیا آج بھی اندولن ہو رہا ہوگا وہاں تو کہ بھکتان تو نہیں ہو رہا ایم ایس پی کی بہت بڑی بات کی گئی آپ بتائیے ابھی مکہ ختم ہوا کھیتوں میں ہمارے آج مالج مکہ ہے جن کسانوں نے پیدا کی کسی کو ایم ایس پی ملا ہو تو بتائیے آپ آپ دھان کا ایم ایس پی دینا چاہتے ہیں اس کا فیصہ لے لیا یہ آزادی کے بعد نہ جانے کتنی بار ایم ایس پی بڑھائے گئے ہوں گے سوال ایم ایس پی بڑھانے کا نہیں ہے سوال یہ کہ کسانوں کو ملے گا کیسے وہ انتظام کیسے ہوگا مجھے یاد ہے پردھام انتی جی بھاشر دے رہے تھے اور انہوں نے جب انویسٹرز میٹ کی اس میں کہا انہوں نے کہ دیکھو لکھنو کے عام کتنے اچھے ہیں یہاں تو دشہری عام پورے دنیا میں جا سکتا ہے مجھے انتی جی نے سنا انہوں نے ترانت عام کی منڈی کو روک دیا انہوں نے کامی روک دیا اس کا ایکس پی ریسے ہم سب جی کی منڈی بنا رہے تھے وہ روک دیا انہوں نے کنوچ کے عطر کے بارے میں کہا پڑا مجھے انتی جی نے کہ یہاں کنوچ جس کا عطر دنیا میں مہکتا ہے ہمارے مجھے انتی جی کو پتا لگ گیا انہوں نے اتر کا کارخانہ روک دیا ایک اور منڈی کا کام تھا وہ بھی روک دیا وہ تو اچھا ہوا کہ بابا رام دے جی نے سمیہ پہ ٹویٹ کر دیا نہیں تو گیٹر نوٹا والی زمین بھی چھلنی ہوتی مکھنٹی جی نے تو یہ تو مکھنٹی جی پتا ہے کہ کوئی بات مکھنٹی جی کہتے ہیں وہ کام کیوں روک لیتے ہیں مکھنٹی جی ابھی ایکسپریس پہ تھا خوش کرنے کے لیے کہ مکھنٹی جی آئیں گے خوش ہوں گے سیمسنگ اور جس میٹرو میں کوریا کے راشپتی بیٹھ کے گئے تھے وہ سماجواتی سرکار کی دین ہے لیکن دیکھو کیا ہے دھنیواد بھی نہیں دیا سیمسنگ سماجواتی لوگ لائے ہیں آپ نے کہاں دھنیواد دیا اور ایکسپریس میں یہ جو لے گئے آپ نے مائیواتی جی کا کب دھنیواد دیا اتنے سارے ایکسپریس پہ ان کے بھی تھے آپ نے کب بولا کہ بہت دھنیواد آپ نے سائیکل چلائی اس پہ ریلی نکالی اور پوری سٹیٹ جیت لی میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے کبھی یہ نہیں کیا ہوگا کہ شنانس کا شنانس کروں ادھگھارڈن کا ادھگھارڈن کروں جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ مکھی منتیجی نے بلائے انہیں کہ شنانس کریے لیکن پیدھان منتیجی کو یہ نہیں بتائے کہ شنانس کا شنانس آپ کر رہے ہیں کتنی بڑی بدنامی کرا دی اور اور اس سے بنارس جوڑنا تھا بنارس نہیں جوڑا اپنا نہیں جوڑا گورکپور آئیدہ فیضاباد کی بات کرتے ہیں وہ نہیں جوڑا انہوں نے جو سماجبادی سرکار کے سمیے پہ الائنمنٹ تھا جو زمین لی گئی تھی اسی پہ ایکسپریس پہ بنا رہے ہیں کم سے کم سماجبادی لوگوں نے دیش کو ادھارڑ دیا ہے کہ ایکسپریس پہ بنتا ہے تو ایسے ایکسپریس پہ بنتا ہے جس میں ہوای جاز اتر سکتے ہیں یہ بتائیے کہ مائیواتی جی کے اندر میں پردھان منتری کے روپ میں اگر امیدوار ہوتی ہیں آپ نے بھی کہا آپ سمرتن کریں گے تو پھر کیا یہ آنکھلن لگایا جا رہا ہے کہ مائیواتی جی کے اندر میں اور آپ راجے میں پھر آپ جب راجے کے چناؤں ہوں گے تو وہ آپ کو سمرتن کریں گے لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ پھر آگئی راجے میں تو پھر آپ کا تو یہ بھی نہیں ملا وہ بھی نہیں ملا دیکھیں دیش میں جس کو پردھان منتری بڑھنا ہے اتر پردیس آئی یہ اتر پردیس کا راجنے تک یا کچھ بھی کہیے کہ سو بھاگ ہے کہ پردھان منتری بہت دیئے لیکن دیش کے کسی حصے بھی پردھان منتری آ سکتے ہیں بن سکتا ہے کوئی یہ کیا سمجھو تا ہونے جا رہا ہے میں کیوں بتا دوں آپ کو اچھا وہ بی جے پی کے ساتھ چلے گی اور پہلے بھی جا چکی ہیں مجھے بھروسہ ہے بہوزن سماج پارٹی پر کہ اس بار سمپتائک طاقتوں کو ہرائیں گے اور وہ کیسے چلے جائیں گے سوچیں دلیت کے ساتھ کتنا نیا ہوا دیش بھر میں یہ کیبل خوش ہو جائیں اس لئے صدر میں لے آئے معاملے ابھی تو ہزاروں کی سنکھیاں میں وہ دلیت نیتا ہے جن پر گمبین مقدمے لگائیں اتنے مقدمے لگے ہیں سب جیل میں ہیں کوئی کیس لڑ رہا ہوگا تو آگر کار نیا کون کر رہا ہے بی جی بی نے کیا تو آپ کہنے ان کے جانے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چناؤ کی تاریخ آ جائیں سب باتیں صاف ہو جائیں گی یا چناؤ کی تاریخ بتا دیں کیونکہ بی جی بی کی لوگ تو پرچار کر رہے ہیں ان کے رائشت دیکھ بھی یو پی آ رہے ہیں پیداہ منتی جی بھی یو پی آ رہے ہیں انہیں تو تاریخ بتائے کہ چناؤ کب ہوگا ہم لوگوں کو نہیں پتا چناؤ کب ہوگا ہم تو کیول یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تاریخ بتا دیں تو ہم بھی پرچار کرنے لگے اپنا گڑ بندن ٹھیک کر لیں تو آپ کیوں انتظار کریں تاریخ بتانے کا آپ بھی شروع کر دیجئے نہیں ہم پہ وہ سنسادن نہیں ہے اتنے جتنے سنسادن بی جی بی کے پاس ہیں ابھی سے ہم کیوں اپنا سمیہ و سنسادن خراب کر رہے ہیں اور پھر اگر سنسادن کی بات ہے تو ہم سائیکل چلانا شروع کر رہے ہیں ہم نے ابھی کہا کہ ہر مہینے سماجوادی لوگ سائیکل چلائیں گے میں خود ایک مہینے میں ایک بار چلاؤں گا کسی حصے میں ملائم جی بھی تو کان میں بات کرتے رہتے ہیں پی ایم کے کچھ کچھ نہیں وہ کان میں اس لیے بات کرتے ہیں پیدھان منتری جی وہ بتاتے رہتے ہیں کہ ان صرف سابدان رہی ہے آپ سے بلکو سبھا بکھیں اچھی دوستی ہے ان کی پیدھان منتری سے وہ پرانے نیتہ ہیں تو سبھا بھی کیا سمبند ہوں گے اور پرانے نیتہوں کا تو یہ بیوار تھا ادھر تھوڑا رادنیتک دلوں میں جادہ کھائی پیدا ہو گئی ہیں پہلے پرانے نیتہ ایک دوسری کا سمان کرتے تھے یہ آپ نے سمان کی بات کی آپ صحیح بات کریں کہ یہ تو بات میں پتا چلے گا کون نیتہ ہوگا کون نہیں ہوگا کیسے ہوگا لیکن ہر بار جب اس طرح کا کچھ گڑ بندن منتا ہے تو جو dominant party ہوتی ہے اس وقت بیجے پی ہے وہ یہی دکھانے کی کوشش کرتی کہ دیکھیں صاحب یہ تو ابھی اسی پہ تیہ نہیں کر پا رہے یوگی جی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا اکھلیج جی راہول جی کے نترت میں لڑ لیں گے کیا مایواتی جی راہول جی کے نترت میں لڑ لیں گی کیا راہول جی اکھلیج جی کے نترت میں لڑ لیں گے تو یہ میسج جب جنتہ کو جاتا ہے تو جنتہ کو بھی یہ لگتا ہے نا کہ ارے یہ آپس میں ہی نہیں لڑنے سے اچھا جو سٹیبل چل رہا ہے اسی کو دے دیا جائے دیکھیں یہ صحبہ بھی کہ بیجے پی ایسی بات کرے گی کیونکہ سب سے زیادہ گھوراٹ تو انہی کو ہے ستہ جائے گی کس کی ہم پہ تو ہے نہیں ستہ نام سرکار میں کہیں ہیں تو جن پہ ستہ ہے اور جنتہ کے لیے کچھ کیا نہیں ہے انہیں تو گھوراٹ ہوگی ہوگی تو کوئی نہ کوئی بہانہ یا کوئی نہ کوئی مدہ اس طرح کا جنتہ کے بیچ میں رکھیں گے لیکن میں نے کئی موقعوں پر کہا کہ جنتہ بہت ناراض ہے جنتہ کو بہت دھوکہ ملائے دکھ ملائے آپ دیکھیں مظفر پور کی کیا کھٹنا تھی کس طرح بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا وہ بات ختم نہیں ہوئی آپ کے یو پی میں معاملہ آ گیا دیوریا میں تو جو سرکار لوگ تند میں دکھ و تکلیف دیتی ہے اس کو جنتہ سمیں آنے پر سبق سکھاتی ہے دیوریا کا جو شیلٹر ہوم تھا اس کو تو دوہزار تس میں مانیتہ ملی پھر آپ کا بھی راج رہا اس میں بھی کمپلینٹس آئیں آپ نے بھی تو کچھ نہیں کیا جو میں خبر سن رہا ہوں کیونکہ کاغذ پر میں نے چیز نہیں دیکھی ہے ایک سال سے پہلے اس کو بند کر دیا گیا تھا لیکن کچھ کوٹ کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے دوبارہ چلنا ہے وہ تو سرکار کی ذمہ داری ہے کہ آخر کار کون دوشی ہے اور اس کے پیچھے کون ہے اگر پرساسن کچھ نہیں کر سکتا ہے نہیں پھر آپ کے دور میں بھی کمپلینٹس آ رہی تھی اسی شیلٹر ہوم کو لے تھی ہماری سرکار میں تھی نہیں تھی ایک ڈیڑھ سال سے تو ہم نہیں تھے وہاں اور ہماری سرکار میں تو میں جہاں تک جانتا ہوں وہ بند کا آرڈر تھا لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ کورٹ سے وہ کھلوا کے لے آئے یا پرساسن پچھا ہوا رہا تھا آپ کے پرساسن کو پتا چلا آپ کی سرکار کو پتا چلا آپ نے ایکشن لیا اور ان کی سرکار کو پتا چلا وہ ایکشن لے رہے ہیں یہ ایکشن ہے کیا آخرکار کون ہے اس کے پیشے یہ جو گھٹنائیں ہو رہی تھیں جو ایک بیٹی بتا رہی ہے کہ میں دس سال کی ہوں اور میرے ساتھ اور میرے سہیوگی تھی کہاں کہاں جاتی تھی ان بات کو میں نہیں کرنا چاہتا ہوں یہاں پر وہ دکھ بھری کہانیاں ان کی ہیں آخرکار کون لوگ تھے اب سرکار کی ذمہ داری ہے تو اب وہ سرکار کی منشاہ تو اب سرکار کے ایکشن سے پتا چلے گی چلے وہاں کون رہا تھا اور اس کی پرتشتہ کون بڑھا رہا تھا مجھے تو یہاں تک سوچنا ہے کہ ان کی پرتشتہ بڑھانے کے لیے وہ سرکاری کارکموں میں آتے تھے وہ لوگ آخرکار کون بلاتا تھا ان کو سرکاری کارکموں میں پرساسن بلاتا تھا یا سرکار کے اشارے پر بلائے آتا تھا اور پھر مکھیمنتی جی کا بگل کا جیلا ہے کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا ہے جب مکھیمنتی جی خود نہ جاتے ہیں گرکپور تو کیسی سرکار چل رہی ہے کہ مکھیمنتی جی کوئی نہیں پتا وہ ان کو کچھ نہیں پتا کہ جیل میں کس کی ہتیا ہو گئی وہ بھی نہیں پتا انہیں آپ کے ظلے کے بگل کے ظلے میں کچھ ہو رہا اور آپ کو نہیں پتا یہ تو یہ بہانہ نہیں چل سکتا اور آج کے سمانے میں یہ بہانہ نہیں ہو سکتا چلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو اس پر جج کیا جائے گا کہ وہ اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں سوال یہ ہے کہ سماج وادی پارٹی اگلے دوہزار انیس کے چنانو کو جو پہلے لوگ سبھا گیا رہے ہیں اس کو کیا اسی طریقے سے دیکھ رہی ہے جیسے باقی اوپوزیشن کے دل دیکھ رہے ہیں یا کانگریس دیکھوانا چاہ رہی ہے کہ یہ لڑائی پہلے بی جے پی کو ہٹانے کی ہے سوال ہٹانے کا نہیں ہے سوال ہے کہ جو بردان منتیجی اور بی جے پی کا گھوشنا پت تھا وہ جے دنیاد ہے کہ جس سمیہ بی جے پی نے اپنا گھوشنا پت اور سنکل پت جنتہ کے بیچ میں رکھا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نئے شہر بنائیں گے تب تک تو اچھی بات تھی کہ نئے شہر بسنے چیئے نئے شہر لیکن نئے شہر نہیں بسانے سمارٹ سٹی کی بات کہی اور اتب ریز کے ہر سمارٹ سٹی میں پانی بھرا ہوا ہے نالیاں بھری ہوئی ہیں گائی آباز جیسا سمارٹ سٹی اس میں گاڑیاں بھہ گئیں نہ جانے کتنے لوگوں کے گھر ڈہ گئے نقصان ہو گئے پیسے کا آربو اور روپے کا یہ سمارٹ سٹی ہیں اور جس نے سنکل پتر پڑھا تھا جس پارٹی کے نیتہ نے انہوں نے ہم نے مل کر کے کانپور میں شلانس کیا تھا میٹرو کا اس سرکار نے میٹرو ہی روک دی اس کی کانپور کی میٹرو روک دی نوکری دینے کی بات کی وہ نوکرییاں کہاں ہیں جو نوکری دینے کی بات کہی گئی تھی وہ آخر کا نوکرییاں کہاں ہیں کروڑو روزگار کہاں ہیں جو بڑی بڑی باتیں کہیں گئی تھی وہ کہاں ہیں ماں لیجے بلٹ ٹرین ہے یوپی کے لوگوں کو ہمارا کام نہیں پسند آیا ایکسپریس بھی نہیں پسند آیا میٹرو نہیں پسند آیا لیپٹو ڈشویزن نہیں پسند آیا انہیں پسند آئی بلٹ ٹرین تو بلٹ ٹرین کیلئے کیا ہوا ہے بتائیے اور پھر وہیں بلٹ ٹرین کیوں چلے گی سب سے گریب آبادی تو لکھنو پٹنا اور کلکتہ کے بیچ میں رہتی ہے دلی سے جڑنا چاہیے کلکتہ بلٹ ٹرین سے جڑنا چاہیے اور جگہ ہم دیتے ہیں ایکسپریس بھی کے کنارے آپ جگہ لیجئے اس پر چلائیے بلٹ ٹرین کس نے منع کیا ہے جگہ ہے وہاں تو ہم تو بلٹ ٹرین کیلئے جگہ دے رہے اور دیکھیں ڈیجنل انڈیا کیسا ہے ابھی ایکسپریس بھی پر کچھ نوجوان جنہیں نیا نیا شوق ہوگا وہ گوگل میپ سے چل رہے تھے گوگل میپ انہیں سرویس لین پہ لے گیا اور وہ گڑے میں گرے جاتا یہ ڈیجنل انڈیا ہے سوچئے آپ میں نے پوری سٹوری پڑھی دوبارہ تین بار پڑھی اور ہر سٹوری میں یہ تھا کہ گوگل میپ سے جا رہا تھا گوگل میپ تو میرے چلنا چاہیے یہ تھا میرے روڈ میں آپ سرویس لین میں کچھ آ رہے تھے یہ کون سا دیشنل انڈیا ہے ہر سٹوری میں یہ تھا کہ یہ ایکسپریس بھی اکلیش یادب نے بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کی سرویس لین میں کیسے گڑے میں گاڑی گر گی دیکھیں ایکسپریس بھی میں نے بنایا لیکن سرویس لین بھی بنی تھی اور سرویس لین بننے کے بعد میں تو دوسری دو باتیں ہیں اس میں ایک سرویس لین کا ہے وہاں پیسہ کون بصور لائے سرکار ان کی ہے چودہ مہینے سے وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے منٹیننس کی کس کی ذمہ داری ہے میں تو نہیں ہوں مکہ منتری سماج والی لوگ سرکار میں نہیں ہیں کون دیکھ رہے کرے گا ایکسپریس بھی کی یہ ذمہ داری انہیں کی ہے جس دن سے آپ ٹول لیتے ہیں ہر چیز کی ذمہ داری آپ کی ہے آپ ذمہ داری سے نہیں بھاگ سکتے اور وہ ذمہ داری کس پہ ہے بی جے پی کے لوگوں کے پاس ذمہ داری ہے تو وہ کیسے کیوں بنائیں گے تو اب سڑک کی بھی ذمہ داری ان کی تھی ڈیجیل انڈیا کی بھی ذمہ داری ان کی تھی تو انہوں نے گوگل میپ سے گلت کیوں دکھایا انہیں اور وہ جا کر کے نیشے گر گئے آج کل سنائے آپ جہاں بھی جاتے ہیں ٹوٹیاں لے کے چلتے ہیں یہ بات آپ کے دل پہ اتنی کیوں لگ لی نہیں نہیں میں ٹوٹی لے کے چلتا ہوں مجھ جگہ نہیں ملے یہ کہاں لگا دوں حالانگی یہ ڈیالوگ کسی اور کا تھا میں نے اس کو ریپیٹ کر دیا آپ نے گیارہ لگ کا انام بھی رکھ دیا میں نے اس لیے رکھا دیا سواب ایک ہے میں دلی میں رہا ہوں میں کئی گھر بدلا ہوں میں کئی سانسدوں کو جانتا ہوں کئیوں کے گھر دیکھے ہیں تھوڑا بہت تھوڑا بہت کنسٹرکشن سب کرتے ہیں جس کو سرکاری گھر ملتا ہے وہ کرتے ہیں آپ بی جی پی کی نیت دیکھئے کہ میں نے ہینڈوبر کیا جو انوینٹری ہے انوینٹری چیک ہو گئی اور آپ نے ہینڈوبر لے لیا رات میں کون گیا اور سننے میں یہ آیا ہے کہ ہتوڑا اور کدھال لے کے گئے تھے رات میں اور دو ٹی وی کے جو نئے کیمرے ہیں وہ ریکارڈ کر کے لے گئے تھے میں کیول یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری سب سچائی دکھا دی انہوں نے کہ میں نے یہ توڑا یہ لے گیا یہ سامان نہیں ہے میں کیول یہ جاننا چاہتا ہوں میرا پرچاکتہ ہو گیا اب تو یہ والا سوال تو ہمیشہ ہی رہے گا جو ہمارا آپ کے بیچ میں ہو رہا ہے کیونکہ رہے گا ہی رہے گا ہمارے ساتھ جڑا ہی رہے گا ہم ہی جاننا چاہتے ہیں اس رات میں کون لوگ گئے تھے اور کس کے اس حرے پہ وہ گئے تھے اور پریس کے لوگ کبھی گیارے بجے سے پہلے نہیں اٹھتے ہیں ساڑھے آٹھ بجے کس نے اٹھایا ان کو یہ بتائیے مجھے ٹی وی والے تھے نا ٹی وی والے چوہویس گھنڈے رہتے ہیں ماف کریے ٹی وی والے نہیں وہ لوگ سوتے ہیں لیکن اُس دن کس نے اٹھایا ساڑھے آٹھ بجے اور سب کو بلائے میرے گھر میں ارے میرے گھر دکھایا اگر آپ کو پسند تھا تو آپ لے لو گھر کو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر سب سے خراب ہے سب سے زیادہ توڑھوڑ ہوئی ہے اور یہاں تک کہا کہ سویمنگ پول تھا اس میں ہرے میں نے ایکسائز کے لیے دو مشین رکھی ہوئی تھی بیڈمنٹن کا شوق تھا بھار تو نہیں چاہ سکتے ہم کھیل لیں کہاں جائے ہم تو ہم نے مشین رکھی تھی اپنا بیڈمنٹن کھیل لے کے لیے جگہ بنایا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسٹیڈیم اچھا میں اپنی مشین لے جاؤں سامان لے جاؤں تو میں لے گیا ان کا سامان لے گیا جو میرا سامان تھا میں لے گیا لیکن انہوں نے کیا دکھایا یہاں سویمنگ پول تھا ہم تو آج بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ سویمنگ پول ہے کہاں اب تو ریپورٹ بھی آگئی میں یہ چاہتا ہوں کہ اتر پیدیس کے سب سے بڑے جو جج صاحبہ ان کو گھر دے دیا جائے یہ چیف جسس ہاؤس ہونا چاہیے جس طریقے سے سب سے بڑیا میں نے ہائی کورٹ بنایا لکھنوں میں تو ہمارے جج صاحب کو بھی یہ سب سے اچھا گھر ملنا چاہیے ان کو گھر کیوں ملے چلیے ایک ریپیڈ فائر راؤنڈ کرتے ہیں میں ذرا پروپس کے لئے بول دوں گا آپ سے بہت بولوالیا ہم نے اب آپ بولیے گا نہیں یس لگے تو یس کیجے گا اور نو لگے تو نو کیجے گا ویدان سبھا چناو میں کانگریس سے گھڑ بندھن کا فیصلہ غلط تھا فیصلہ غلط تھا کیا ویدان سبھا چناو میں کانگریس سے گھڑ بندھن کا فیصلہ غلط تھا اچھا تھا امار سنگھ دوبارہ سماجوادی پارٹی میں آ سکتے ہیں ابھی پردان منتی جی کے ساتھ ہیں تو یس آ سکتے ہیں میں نے کہا یس پردان منتی جیوں کیسے چھوڑیں گے وہ آپ کے پاس نہیں آ سکتے نہیں پردان منتی جیوں کیسے چھوڑیں گے وہ ابھی تو پردان منتی جی تعریف کر رہے ہیں اب آپ سوچیں ہم لوگ تو جانے کیا کیا ڈھونڈ رہے تھے سوچ رہے تھے سوچ رہے تھے سوئیس بینک سے کالا دھن آئے گا بریشتہ چار ختم ہوگا ساڑھے چار سال میں دیکھئے امر سے انکل کو کھو جا ہمارے انکل ہیں ہم باتھائی دیتے ہیں ان کو ابھی بھی انکل مانتے ہیں میں انکل بولتا ہوں ان کو اور میں باتھائی دیتا ہوں دیکھیں کم سے کم بی جے بھی سمجھیں ان کی اپیوکتہ کتنی ہیں ملائم سنگھ یادف دوزار انیس میں پردان منتری بن سکتے ہیں چناؤ ای بی ایم سے ہوئے تو مہا گڑ بندن ہار جائے گا ای بی ایم پہ تو شک ہے ابھی ای بی ایم کی مشینیں جس دیش میں بھیجی انہوں نے بھی واپس کر دی سننے میں آیا ہے تو بیلٹ پیپر سے چاہتے ہیں ای بی ایم پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے اور میں پہلے بھی کہوں کئی دل اس بات سے سہمت ہیں کہ چناؤ بیلٹ پیپر سے ہو کیونکہ ابھی گصہ پورا نہیں نکل پا رہا ہے جب ٹھپا لگے گا تب گصہ نکلے گا پورا باہر میں مائی باتی راحل جی سے بہتر پردان منتری ہو سکتی ہیں یو پی سے بننا چاہیے لیکن دیش سے کہیں سے پردان منتری بن سکتی ہیں اس کا آپ جواب نہیں دیں گے راحل کا پی ایم کو گلے لگانا صحیح فیصلہ تھا آپ یوگی جی کو گلے لگائیں گے میں نہیں لگاؤں گا کیوں میں ہاتھ میں لاؤں گا ابھی تو آپ نے مشیر بدل کیونکہ یہ دیجٹل ورلڈ ہے ایک بار میں نے ہاتھ ملا لیا انہوں نے اس فوٹو کا ایسے چلایا کہ جیسے میں ان سے آشیوار لے رہا ہوں آخری سوال آزم خان کے بیانبازی پارٹی کو نقصان پہنچاتی ہے فائدہ پہنچاتی ہے بہت بہت شکریہ اکلیش جی ہم آئے ساتھ یہاں جھوڑنے کے لیے اکلیش یادہ سوری انٹھوڑ گیا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ